موسیقی 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 مجھے نا آج ایک کافی ڈیفرنٹ پرابلم فیز کرنی پڑی تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس کو کس طرح اندر سولف کیا تو ایشو یہ ہے کہ جیسے یہ ڈرائیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اندر ڈیٹا ہے تو میں اس کوپن کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ ڈیٹا شو ہی نہیں کر رہا جبکہ میں آپ کو ایک دوئے اس کی پروپٹیز دکھا جاتا ہوں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس یہاں پر لائک ونجی بھی اگر ڈیٹا اس کے اندر ہے جو اس کے اندر شو نہیں کر رہا اور ان فیکٹ گرمیاں آتے ویو میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈن ایٹم بھی اویلیبل ہیں بٹ فائلز میں کچھ نہیں آرہا تو اس کو سولف کرنے کا بہت ہی یا ایزی طریقہ ہے اس کے لئے ایبو کرنا یہ ہے کہ تو اس کے لئے آپ نے آجانا ہے اپنی ڈیکسٹوپ پر اوپن کر لیتے ہیں اپنا ڈیکسٹوپ اس پیسی اگر آکے پاس یہ آئیکن نہیں آرہا سمپلی آپ چلے جائیں پرسنلائز میں اور یہاں سے آپ ٹیمز میں جائیں گے اور یہاں پر آکے پاس ڈیکسٹوپ آئیکنس کا اپشن ہے آپ یہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں جیسے چیک کریں گے آکے پاس اس طرح سے بائی کمیٹر کا اپشن آجے گا آپ نے یہاں سے اس پر ریٹ کلک کرنا ہے اور چلے جانا ہے مینیج میں اور مینجیمین کی بات ہم اس ونڈو کو بڑا کر لیتے ہیں اور آپ چلے جائیں گے یہاں پر ڈسک مینجیمنٹ میں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس ڈرائیو کو سرچ کرنا ہے جو آپ کو ایشو دے رہی ہے میرے پاس یہ ڈرائیو تھی جی ڈرائیو یہ رہی تو اس میں ہمارا ڈیٹا ہے جو کس شو نہیں ہو رہا تو آپ نے کرنے کے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے اس کی پروپٹیز میں اور یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے ٹولز میں اور آپ نے یہاں سمپلی چیک پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر رپیئر پر کلک کر دینا ہے جس سے ہوگا یہ کہ آپ کا جو ڈرائیو ہے وہ رپیئر ہو جائے گا اگر ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک اور آئیکون ہے بس آپ اسے کنٹینیو کرو گے اس کے بعد آکر بھی رپیئر ہے جائے گا بٹ فور سم ریزن میرے پاس سیدھا سے رپیئر آ رہا ہے تو ہم اسے رپیئر کرتے ہیں اور اسے ہم کرتے ہیں رپیئر ناؤ تو یہ ہماری ڈرائیو کو ابھی رپیئر کر رہا ہے and there we go اس نے ہماری ڈرائیو کو رپیئر کر دیا ہم اس کو یہاں سے کلوز کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہماری کمپیوٹر میں تو اس کے بعد مجھے جانا ہے ہماری کمپیوٹر میں اور میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں اور اب ہم جب جائیں گے اپنی ڈرائیو میں تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے ہمارا وہ آپس آ چکا ہے اسے کبھی کبھار جو ہے یہاں پر ریسائیکل بین کا بھی ایمٹی فولڈر آ جاتا ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی بے شک اسے ڈلیٹ کر دیں اس سے آپ کا جو کمپیوٹر سے کوئی بھی اس پر فرق بھی رہ نہیں پڑے گا تو thank you so much for watching ملتا ہوں آپ سے next time